موسیقی سر ایک صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے اس میں مقدمے کا فیصلہ لکھ رہے ہیں آہ پھر کہنے لگے آج کے فلیٹ سے ہم نے واپر چلے جانا ہے ہمارا کارڈ اندر پنچا دو شفیق الرحمان کون ہو سکتا ہے تو آہ تم پہچان لیا مجھے کیا بات کر رہے ہو بھئی شفیق الرحمان صاحب کیا ہاتھ بنا رکھا ہے چائل چبیلا آؤ بیٹھو بھئی محاف کرنا کارڈ دیکھ کے واقعی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ شفیق الرحمان صاحب کون ہے پھر یاد آیا اچھا اپنے شفیق الرحمان صاحب یعنی اگر اگزاجریٹ نہ کریں تو بھی ہم کوئی آٹھ سال بعد مل رہے ہوئے بھولے چھوڑنے کے بعد آخری ملاقات مری میں ہوئی تھی مری میں وہ کیا ملاقات تھی یار کس طرح کھڑے کھڑے اسی روز تم نیچے واپس آ رہے تھے زندگی کی الجنے کے رفتار کیے رکھتی ہے ہاں یہ تو ہے اچھا یہ بتاؤ کسی خاص کام سے آئے کام تو تو تم ہی سے اگر کر دو تو مجھ سے کیا بات ہے سفارش کرنی ہے ایک سفارش سفارش کرنی ہے ایک نوجوان عورت کی ماباپ کا سایہ سر سے اچھ چکا ہے اور اس کی زندگی کا تمام تار انحساری سی مقدمے پر ہے سمجھ گیا سمجھ گیا مسمات انوری بیگم کے مقدمے کی بات کر رہے ہو ہاں ہاں بھئی بھئی دیکھو اگر وہ جیت گئے ہیں تو جو کچھ ہو سکا تو بھئی نظر کر دے گی اچھا بھئی کر لیں گے وہ اس میں کیا مسئلہ ہے تم یہ بتاؤ تمہارا انوری سے کیا تعلق ہے اببہ پر بہت احسان آتھ ہیں ان کے ملازمت بھی انہی کی امداد سے ملی ادھر تم تبادلہ ہو کر یہاں ہیں اور ادھر حستے تفاق سے مقدمہ بھی تمہاری عدالت میں آ گیا اببہ نے بہت اسرار سے لکھا کہ میں چھٹی لے کر آؤں اور ان سے متعلق تم سے سفارش کر جاؤ سر سمجھ گیا اس کام سے یہاں آئے ہو فضول باتیں چھوڑو یہ بتاؤ کہ مدد کرو گے یا نہیں ہاں ہاں مدد کر دوں گا اس پہ ایسی کونسی بات ہے تم کام کا ہو اور ہم نہ کریں اچھا یہ بتاؤ کب تک ہو کسی بات کھانے پہ ہی آوے یار میں تو آج ہی جا رہا ہوں آج ہی کیا مطلب اچھا ہم کو فلائٹ ہے اور پھر ان صاحب کی طرف بھی تو جانا نا جن کے مقدمے کا تو ان سے ذکر کیا ہے نے 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 میں نہیں جانے دوں گا اچھا اور جو تمہارا کام کر رہا ہے اس کے اتمنان کا کیا ہوگا ان کو فون کرو یہ کام فون پہ ہی کر لینا کھانے پہ چلتے ہیں کہیں اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں ایسی تھوڑی چانے دوں گا چلو کھانا کھانے چلتے ہیں یار اتھے تین بعد ملے ہیں بھائی چلو تم کہتے ہو تو تمہاری خوشی کے لیے چلے چلتا ہوں اے باہ نخرے آپ کے لیے چلتے ہیں ہاو بہی ہاو ہاو کہ آپ کے لیے چلتے ہیں بس ہم کی رہے ہیں مطلب اب تک چھڑے چھڑے کہ میں نہیں ماندوں بھائی کا ہے بھائی اممہ کے پاس گئی ہے احمد جے سر اے سر گاہ درائیور سے کہنا کاری نکا رہے ہیں جے سر وہ گئی خانا آبادی یہ کہنا تو زیادتی ہوگی کہ خانہ آبادی ہوگی کیوں جورو گنگی ملی ہے گنگی مطلب واقعی نہیں نہیں وہ مزاق کر رہے ہوں مارا مطلب ہے اپنی بی بی کو اپاہج اور کنگا ظاہر کرنا کوئی مزاق کی بات ہے کمال بات کرتا ہے پھر 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 کیا مجبوری کلام سفر اور کیا یہ بھلے آدمی بطلب تم نے شادی سے پھلے پھر ایک منان کیوں نے کیا کوئی ایسی بات تو تھی نہیں جو چھپی رہ سکتی جب کچھ کیا تھا یار بس سمجھو اکل پہ پردے پڑ گئے تھے یعنی سب کچھ جانتے بوچھتے گنگی عورت پیال ہے ایک تو سنا تھا کہ خوبصورت بہت ہے دوسرے یہ خیال تھا کہ جہداد بھی ساتھ لائے گی وہ بھی نہ ہوا پھر دل نے یہی کہا کہ آخر گنگے بہروں سے لوگ شادی کرتے ہیں تم بھی کر لو بعد میں دیکھی جائے گی گنگے پن کی تلافی اس کا حسن کر دے گا لیکن خلطی ہو گئی یار اب دیکھو اس گھر میں رہ رہا ہوں ایک قبرستان کی طرح یعنی مکمل امن اور سکون خاک امن اور سکون مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کیوں بھائی کیوں امن اور سکون خاک کیوں کیا لڑتی ہے کاش لڑتی ہوتی تو پھر تم نے دیکھی لیا ہے گھر کا حال ہر طرف گھر میں ایک ایسی ایسی خاموشی ہوتی ہے جیسے بھو کا عالم تحریہ ہوتا ہے نا بھو کا عالم اس سے بات کرنا ایسے ہے جیسے جیسے اس دیوار سے بات کر رہے ہیں کئی دفعہ تو دبیت ایسی اگتاتی ہے کہ اس سے لڑنے کچھ ہی چاہتا ہے پھر لڑتا ہوں اس سے ویسے ایک بات ہے کہ تمہیں کام کے لیے تو کافی وقت مل جاتا کام کے لیے وقت تھا کیا کرنا یار کیا فائدہ ایسے وقت تھا طبیعت اتنی اداس اور ڈپریس رہتی ہے کہ کام میں دلی نہیں لگتا چلو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب گونگی اور اس سے تمہارا بیعہ ہو ہی گئے تو تم زیادہ بولے نہیں رہے میرا مطلب ہے کہ اگر وہ بولنے والی ہوتی تو اپنی فضول باتوں اور بیجا خواہشوں سے تمہارا دواغی چھڑا کرتی ہے اب ہمیں ہی دیکھ لو ملازمت کے بعد گھر آ کر یہ تھوڑے ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی راحت اور سکون کے مقام پر آ گئے ایسے لگتا ہے جیسے کسی کارہانے میں بیٹھے ہیں جا ایک مشین ہے جو بس چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے کیا بات کر رہو یار؟ گھر میں کچھ رونک تو ہونی چاہیے نا کسی مقرر بیوی کا آواز سننا بڑا حوصلہ ہے گونگی جو رو ملتی نا میں تمہیں بیوی کی باتوں کی اہمیت کا احساس ہوتا دوسرا بیان کر لو میرا مطلب ہے کہ علاج معالجہ کرا کر دیکھ لو ہو سکتا ہے زبان کی گرہ کھڑ جائے کیسی باتیں کر رہو تو کبھی گونگوں کی زبان کھڑی ہے خیر یہ تو نہ کھو ابھی یہ پچھلے سال کی بات ہے اسی مٹو آپ ہے نا ان کے سسرال میں ایک لڑکی کا آپریشن ہوا تھا وہ اسی طرح سن نہیں سکتی تھی ڈاکٹر کے باس لے کر گئے ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا وہ نورمل ہے ہسے ہی خوشی زندگی گزاری سچ موچ یہ تو بڑی اچھی بات بتا ہی بے میں نے تو یہی سنا تھا کہ علاج معالجہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کانوں میں تکریف ہو جاتی ہے خس ڈاکٹر کا نام کیا ہے ہاں ہے دکٹر عسن ملک آسون ملک موسیقی 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 وہ جو ڈاکٹر تم کہاں چلے گے وہ ڈاکٹر جن کی تم بات کر رہے تھے ڈاکٹر حسن ملک جانتے ہو نے مرکوردار ہے اپنا اچھا ایسی باتیں تو ان سے بات کرو تم جکھاؤ لیکن تم تو آج جا رہے ہو پوائنٹ میر لینے میں کتنی دیر لگتی ہے کیسی باتیں کرتے ہو چلو یہ ہے ٹھیک کہہ رہے ہو پوائنٹ ملک ٹھیک کہو اے نا ملتی دے آئیے گا انکیف ٹائٹ ہے تینکیو بیمیش اچھا جن ڈاکٹر کا تذکرہ کر رہے تھے تم افیس کیا لیتے ہیں افیس کا خیال کہاں سے آگیا تم بھائی میرے بہت کہرے مراسمیں ان کے ساتھ وہ بغیر فیس کے معنی کر جائے گے لو جی تو پھر ایک بات تو تیہ ہو گئی ہمارا کام تم کرو تمہارا کام ہم کریں گے مسمات انوری بیگم کے مقدمے کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہماری گونگی جورو کی زبان کھلوانا تمہارا کام بولو منظور منظور لیکن ایک بات ہماری بھی سن لو ہاں بولو ہماری رائے میں گونگی جورو کے فائدے نقصانات سے جانا ہے ایک ایسی عورت میں وہ تمام نعمتیں اور آسائشیں محسر ہو جو بیوی سے مل سکتی ہے اور وہ بولنا سکتی ہو میری جان اس سے بڑی نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا فضول باتیں بہت کرتے ہو تو اچھا ہماری باتیں فضول سے تو تم اپنی کر کے دیکھ لو اب یار یہ امید پیدا کر کے مایوس نہ کرنا اب درست اندازہ تو ڈاک صاحب کے معاینے کے بعد ہی ہوگا لیکن میری معلومات کے مطابق مجھے نوے پیسر یقین ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ کا مرز لائل آج نہیں ہے اللہ تمہاری زبان مبارک کرے اللہ ان کی زبان بھی کھول دے تو فون کرو نا فون میں تمہاری جان پسیوی ہے اور جب تک یہ فون ہوگا نہیں تم سکون میں نہیں آؤ گئے فون پہ اپوائنٹ پنٹ دے دیں گے آرے دے دیتے ہیں بھائی ایلو جی اسلام علیکم لوگ شاہر لو بھائی پرسوں کی اپوائنٹمنٹ ہو گئے ہیں آرے واہ یہ تو بہت بڑا کام کیا ہے آرے نہیں موسیقی سارا 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 کمال ہے میری جان تم کیسے چھپکے سے آتی ہو چھپکے سے چلی جاتی ہو بلکل جیسے کوئی پری ہوا کی دہروں پر تیرتی ہوئے آئے اور چلی جائے سچ بچ سارا تم سچ مچ ایک سہانا سپنا ہو قدرت کا ایک موجزا ہے آو بیٹھو تمہیں ایک بات بتاتا ہوں سارا جب تم اپنی اممہ کے ہاں گئی بھی تھی تو میرا ایک بہت پرانا دوست آیا اس نے ایک بہت اچھی خبر سنائی جانتی اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ تمہارے گونگے پند کا علاج ہو موسیقا موسیقی 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 نہیں جی میں نے سمینہ پر جا رہا ہوں سمینہ پر سمینہ پر کار سرکو نہیں نہیں تو میں نے جانب سے دل کیلئے کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ پریشان نہ ہوئے گا. ٹھیک ہے سلام علیکم. جی. جی ڈاٹر صاح. میں نسیم الحسن ہوں جی. جی میں آپ کی کیا خدمت کر ساتا ہے؟ وہ شفیق الرحمن صاحب کی ریفرنس سے آیا تھا. ان سے پرسوں آپ کی اپنیٹمنٹ ہوئی تھی شاید فون پر. شفیق الرحمن صاحب. ہاں جی 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 جی. کیسے آنا ہوا؟ یہ میری وائف ہے. ڈاٹر صاحب. اصل میں یہ بول نہیں سکتی ہے. تو شفیق الرحمن صاحب کہ آپ اس سلسطے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ جی جی بلکل. ضرور. کریں گے. اب مجھے بتائیں ان کو کوئی ہیرنگ پرولم تو نہیں ہے. نے نے ہیرنگ پرولم نہیں ہے. یہ دیکھیاں. ہیلو ہیلو سارا سارا یہ دیکھیں. یہ بولنے کی پرولم یہ ان کو شروع سے ہے؟ بولنے میں جی. بولنے میں تو شروع سے ہے. لیکن ہیرنگ بلکل ٹھیک ہے سار. پرخواد سے ان کا چیک اپ کر لیتے ہیں. آپ انہیں لے آئیے. چیک آئیے آئیے آئیے. چیک آئیے آئیے. چندو سارا. موسیقی سارا Achvergu ٹھیک تھے اچھے تو آپ انہیں لے آئیے. انہیں لے آئیے گا. اب سے اپسولدلی آئیے گا. نlear اپسولدللی آؤکے. نnaturalی کس پس بڑی ہے. کیا واکی گی لاضyt سارا. spann وقت ان کا پیوبر Church کی باتھے ہیں? موسیقی موسیقی مبارک ہو the operation was a success کوئی فکر کرنے کی باعت نہیں اب اگلے چار سے چھے گھنٹے تک وہ ریکاور ہو جائیں گی اور آپ ان کو گھر لے جائیں تو ڈاکٹر صاحب وہ وہ بولنا شروع ہو جائیں گی بولنا شروع ہو جائیں گی لیکن آپ کو میں کچھ ایکسرسائز دوں گا جن کے زرے ان کے زبان کی ریکاوری جل سے جلد ہو جائیں گی عِرْبیان ر لوگی yes sir موسیقی مگذارا ممنونی ممنونی مجید موسیقی 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 کتی پیاری آمازی تماری پیرو بولو نسیم نسیم موسیقی 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 کیایے کہ ایسی پر روانی سے میں بولا کروں بابا جب آزیاباد میں سے ایک ہم سائل ہوئے ایسی پر روانی سے ایک ہم سائل ہوئے ایلو شاہل کر روان شاہل کر روان بھئی کہاں گروھو یعنی اتنا پریشان کیا ہے کہ اپا نے تمہیں دن میں تس تس فون کیے ایک فون نہیں اٹھا تمہیں اب اپا کستہ پر تس فون مجھے آیا اور میں یہاں چلایا تم انوری کے مقدمے کی تاریخوں پر تاریخیں ڈالتے چلے جا رہے ہو ویسا ہی نہیں سنا رہے ہو میرے بھائی ایک انوری کے مقدمے کی تاریخیں ڈالتا چلا جا رہا یہاں تمام مقدموں کی تاریخیں ڈالتا چلا جا رہا ہوں ویسا ہے اچھا یہ کہ میری گونگی جورو کی زبان جو کھل چکی ہے اچھا آرے اتنے دن جو خاموشی میں کٹے ہیں اب اس کی قصر نکال رہے ہو میں نکال رہا ہوں میرے بھائی وہ نکال رہی ہے تمہاری بیگم صاحبہ تم بھلے آدمی ہے یعنی ان کے بولنے کا یہ مقدموں کی تاریخوں پہ تاریخیں ڈالنے سے کیا تعلق؟ ہاں تمہارے نزدیک کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن میرے بھائی وہ اتنا بولتی ہے کہ اس کے بولنے میں پانچ منٹ کی فرصت نکالنا ناممکن ہے خاتم نے تو آپریشن سے پہلے ہی عرض کیا تھا سخموں پر نمک چھلکنے کی ضرورت نہیں ہے خیر وہ تو اچھا یہ بتاؤ کہ آپریشن کے بعد گزری کیا میرا خلطہ فون کرو گیا اور تم نے دو ستر کا اسے میس لکھ دیا کہ بی بی زبان کھل گئی شکر کرو اسے میس کر دیا تھا اس کے باتوں کے حملے میں دو لائنوں کا اسے میس کرنا ناممکن ہو رہا تھا آپریشن کے بعد کوئی زبان میں رکھاؤ تو پیدا نہیں ہو رکھاؤ رکھاؤ کیسا وہ تو مسلسل لگاتار متواتر دھڑا 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 بولتی ہے یہ تو ہونا ہی تھا برسوں کی رکو ہی باتیں ان کو تو تو اکھٹے ہو کہ ہی نکلنا تھا آجتہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن تمہارا اور ہمارا ایک زبانی معایدہ ہوا تھا اب اس کو پورا ہو جانا چاہیے تمہاری بی بی زبان کھل گئی ہے اب تو منوری کا کام کرو اور کل اس کے مقدمے کی تاریخ ہے اور اسی خیال سے میں آجایا تھا بس کل ضرور اس کا فیستہ سنا ڈھل چلے دے با صاحب جو پہنے بھی آئی پی ہر باہر اندر سے یہاں باتوں کی آباز سنائی دے دی کون تھا یہ اپنی بی بی سے رڈ کر آیا تھا یا تمہی سے اشک ہو گیا تھا اسے کہ اوٹھنے کا نام ہی نہیں رہا تھا مجھے تو سمجھ رہی آئی تھی میں کیا کروں سوچ رہی تھی کسی ملازم کے ہاتھ اس گھر کی ریجسٹری ان کے نام اندر اندر کیا آپ رہے یہاں کمفٹبلی اور کیا اوٹھنے کا نام ہی بھول جائے یہ بھی بھول جائے کہ کسی گھر والے کو بھی کوئی کام ہو سکتا ہے اوفو نہ اپنے کسی وقت کا خیال نہ دوسرے کی وقت کی قدر صاحب نا آتے تھے اببہ جاندن ہوں کو بھلنے کے لیے اممہ جانبیچاری ان کے جانے کا گھنٹوں تک انتظار کرتی تھی پر پھر جب وہ مایوس ہو جاتی تھی تو مجبور ہو کر اندر رکھا بھیجواتی تھی یہ پیغام بھیجواتی تھی کہ مجھے دن کا دورہ پڑ گیا ہے اندر آئیے تب وہ مشکل جا کے انساق سے پیچھا چھوٹتا تھا اوفو اور پھر بھی جاتے جاتے بھی بیٹھنے کے بیسیوں آپشن پر بحث کرتے تھی کہ میں ہے جاتا ہوں ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کو بھولانا پڑے ہو سکتا ہے کوئی دوائی مکوانی پڑے ہو سکتا ہے کہ آپ تا دل تنائی میں پریچان ہو جائے اوفو اللہ مجھے تو لگا تمہارے یہ صاحبی ہیں انہی کے پیملی کے تھی میرے ایک پرالے دوست ہے اور ان کے اپنے یہ کیا سا نکھے لیا تم نے ہر وقت مشروف ہر وقت مشروف رہتے ہو تم اچھی خاصی مشین بن کے رہ گئے ہو میں کہتی ہوں دشمنوں کو کہیں کچھ ہو نہ جائے انسان کو اپنے کی طرقی اور آرام کا بھی وقت کرنا چاہیے نا کوئی مقدر اب دیکھو چاٹ ایسے کمانے والا مزدور بھی سارے دن کی مہتر کی مارچت بھر آتا ہے سب سے بیوی بچوں کے ساتھ ہز کھیں طرق نقائیں گزارتا ہے لیکن تمہارا حال تو ان سے بھی برا ہے جد ہو کر بھی تمہاری زندگی دیکھ چپڑاسی سے بھی بہتر ہے تمہارا حال نا میرے پھٹا جان دیسا ہے آہ ایسے تو وہ ڈی آئی جی تھے ساری دنیا نا انہیں ڈپٹن ڈپٹن کہہ کے بلایا کرتی تھی بگر کیا ان سے پوچھو نا تو وہ اپنے کو نصیب ہو جاری کہتی تھی پوچھو کہنا کیوں تمتے کچھ اس لیے کیوں کہ ان کے پاس اپنی بیکم سے بات کرنے کی فرصت نہیں تھی سارا دن عدالت میں رہتے تھے عدالت سے باپس جب گھر آتے تھے تو فائلوں سے لندے ہوئے ہوتے تھے اور وہ بیچاری کہتے کہتے اس دنیا سے اسے دھوکیں کہ اسے بہتر تھا میرے اممبا میری شادی کیسی کھولی سے کھتے تھے آپ سے لاکر تھے تمہارا بھی نا بودی حال ہے برد سے بہتنا ہے کہ میں کچھ بولتی نہیں نا سابر شکر کے خاموش بیٹھی رہتی ہوں مگر میں یہ معنوم کنا چاہتی ہوں کیا آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا یہ ری جان بھے ہاں ہاں راز کی کوئی بات ہو تو رہنے دو راز کی بات معلوم کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں نہ ہی میں اس پر استرار کرتی ہوں نہ ہی مجھے یہ پسند کہ لوگ میری بات کی ٹو لیتے کے لے ری جان اصل میں صرف بات کیا ہے اور اگر میں یہ بات معلوم کرنا بھی چاہوں کوئی اندر کی دل کی راز کی بات تو مجھے پتہ ہے تو مجھے اچھے کہاں ہو کہ تو مجھے ست ست سب باتا لو اور میں جانتی نہیں کہ مرد ایسے واک اوپر کیسی سفائی سے جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں خالا جان اللہ کرے ان کی روک کو جندت نصیب ہو پتہ ہے ان کی یادتی خالو جان جیسے ہی آتے تھے جیسے ہم تب کوٹ سوفے پر اکتے تھے وہ ان کی پینٹ کی جیب میں فٹ ہاتھ ڈال کے تلاشی لینا شروع کرتی تھی اور اکثر ان کی جیب سے کوئی ایسا پلزہ نکل نہیں آتا تھا وہ بلکل انجام بن جاتے ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اگر وہ ان کو پرزہ دکھاتی تو وہ کہتی یہ پرزہ تمہیں جیب سے نکلائی نہیں اب تو ہم بتاؤنا اگر کوئی ایسے مرد بلکل اپنی بات سے موکر جائے تو ہم سوال کر کے بھی کیا لے لیں گے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ کیا شے مجھے بات کرنے کا موقع تو تو ہاں اتنی دیل سے ایک مقدمہ لکھنے کے ایک مقدمہ لکھنے کی کوشش کرنا ہوں کل سنانا ضروری ہے تم مقدمہ کا فیصلہ لکھنا ہے آپ کو یہ تو بڑا ضروری کام ہوا جی ہاں بہت ضروری یہی باہر تاریخیں دے چکا ہوں کل فیصلہ سنانا ضروری ہے تو میری جان تم فیصلہ لکھو میں یہاں چپ کر کے کھڑی ہوں میرا خیال تھا ایسے ہی کوئی بیکار کی شوگر میں بیٹھے ہو کوئی ایسا کام ہوگا جو کسی اور وقت پہ بھی کیا جا سکتا ہوگا مجھے کیا پتا تھا کہ تم نے مقدمہ کا فیصلہ لکھنا ہے اور مجھے یہ بھی بلکل نہیں پتا تھا کہ تم نے فیصلہ کل ہی سنانا ہے ویسے بھی کتنا برا لگتا ہے نا کام کے وقت کوئی دوسرا اس میں دخل انتازی دے کوئی دوسرا سر پر سوار ہو جائے اوفف وہ ہاتھی برا لگتا ہے پتا ہے کیا ایک دفع یہ ہوا جب بابا کی خوشنگ راول پینلی میں تھی نا تو ہمارے ہمسائے میں ایک آنٹی تھی وہ میری اممہ کی سہیلی بندے ان کی ایک عادت تھی معلوم ہے کیا حالان کہ کتنی دوبار بھتا چکیوں پہلے بھی دیکھو وہ کٹی کیا تھی جیسے ہی اممہ سارے کاموں سے پارگ ہو کے دوپہر کو خط لکھنے کیلئے بیٹھتی تھی وہ ان کے سر پہ آکے سوار ہو جاتی تھی کہتی تھی بہن میری اممہ تو ان سے اتنی چڑ گئی تھی میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے تب سے ہی توبہ کی اپنے کانوں کو ہاتھ سکایا میں نے کہا میں کسی کے ایسے سر پر سوارنی ہوں گی خاص طور پہ جب وہ کام کر رہا ہوگا تب میں ایسا کبھی نہیں کروں گی اس طرح سے تم تو اپنا پیسلا لیکھو میں ایسا کرتی ہوں میں یہاں چپ کر کے اپنے فون پر گیمز تھیلتی ہوں پیسلا لیکھو موسیمات انوری بیگم مددئی با عمر چار سال ایک بات تو بتاؤ تمہاری رائے میں مجھے جوجت کی ساری پہننی چاہیے یا بنارسی ساری مجھے کیا معلوم ساریوں کا جوجت کی ساری دھلوائی نہیں جا سکتی جہاں میلی ہوئی ذرا سا داگ دھبا لگ گیا دھوبی کے ہاں بجوائی گئی فوراں سکر جاتی ہے اتنی سکر جاتی ہے کہ کھینچ تان کر بھی باننا دشوار ہو جاتا ہے البتہ بنارسی ساری میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بار کیا ہزار بار دھوئیے ایک ان سکر لے تو میرا نام بدل دینا اور جو دیسی جوتی ہے ہماری وہ جیسی بنارسی ساری کے ساتھ لگتی ہے نا نسیم آہاں ویسی جوجت کی ساری کے ساتھ نہیں لگتی جوجت کی ساری کے ساتھ ذرا ایڑی والی جوتی اچھی لگتی ہے ذرا اونچی ایڑی والی جوتی ہے ہاں سارا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں فیصلہ لکھنے ہی کوشش کر رہا ہوں ہاں تو لکھو نا فیصلہ میں نے کونسا تمہارا فکرم پکڑ کے رکھا ہوگا ہے میرا فیال تھا ساتھ ساتھ باتیں کرتے رہنے سے تمہارا دل بہلا رہ گا اب کیا پتہ تمہارا حج ہو رہا ہوں میں چپ کر کے یہاں بیٹھ کے ایسے بیٹھ رہتے ہیں چپ لیکن چپ رہو بھی بار بار بھی اس پر ٹوکتی ہو اب ہی ٹوکوں گی تم پڑھو شوک سے پڑھو مجرمانہ کے مطلبی میں خیانت مجرمانہ کا مکتمہ اچھا خیانت مجرمانہ کا مکتمہ لکھ رہے ہو تم دیکھو اتفاق کی کیسی بات ہے آج صبح سادیا میری فرینڈ ہے وہ کسی کی خیانت کے بارے میں بات کری تھی ایسے لوگوں کی خیانت کے بارے میں بات کری تھی سادیا صبح آئی تھی جب تم گئے تھے پورت تقریباً دس ساڑھے دس کے قریب بتا رہی تھی ایک آدمی اس کے گھر دیسی گھی بیچنے کے لئے آیا تھا جب پہلے دن وہ گھی کا نمونہ لائیا تو ایسا اندہ اس نے ساری دنیا میں نہیں کھایا اس نے پیسے بغیرہ دیکھنے لئے وہ آدمی اپنے گھر چلا گیا اگلے دن جب اس نے گھی کا کنستر بیچا تو ایسی سڑان ایسی گندی بوس میں سے آ رہی تھی میں تمہیں کیا بتاؤں اور چکنائی کا نام و نشان نہیں پتہ نہیں کیا شہد آتے وہ لوگ کی میں میری تو رائے ہے کہ اس میں جو بھی جاتے اگر اپنے پہلی آرام سے کہہ دیا ہوتا تو میں تو اس لئے باتیں کری تھی میرا خیاد اب باتیں کرتے رہنے سے اپنا دل بہلا رہے گا میں اب چپ رہا ہوں چپ میں اندر جا رہا ہوں اپنا دل بہلا رہا ہوں رہا ہوں ہرکو آسل کی اوپ ایک بات یاد آئی نسین تم نے پچھل ہفتے میری سے ایک ہزار روپیا لیا تھا ابھی تدوے کو تم نے واپس نہیں کیا اس طرح یہ ہوتا ہے نا سارے گھر کا میرا حساب آگے پیچھے گر بڑ ہو جاتا ہے پھر جو مہینے کا آخر آتا ہے حساب پوچھتے ہو تم میری سے کی روپیا کیا ہوا تو یہ ہوتا ہے ابھی یہ والے پیسے تو مجھے یاد آگے کہ تم نے لیا تھا اور واپس نہیں کیے اسی طرح اور کتنی طرح ایسے ہوا ہوگا کہ مجھے یاد نہیں رہتا نا پھر تو میرے سے پوچھتے ہو اور میں تمہیں کیا بتاؤں یہ ہوتا ہے تم پیسے لے لیتے ہو اور پھر واپس نہیں کرتے ہو میرا سارا حساب گر بر کر دیتے ہو اور دیکھو نا پیسے بھی ایتی مہنگائی ہو گئی ہے ریت ہر چیز کا بڑھتا جا رہا ہے جو چیز آج کے سیٹ کی ہے کر وہ سیٹ کی نہیں ہوگی اور جو تو مجھے پیسے دلتی ہونا سچ بات ہے میرے سے تمہیں گزر نہیں ہوتا اور اب اب کیفائی چواری کروں تو تمہیں اچھا نہیں رکھتا تمہارے کلیجے کو تب تک تسکین نہیں ملتی جب تک تمہیں سکون نہیں ملتا جب تک دستر خان پر چار پانچ قسم کے کھانے نہ ہو ایک گوشت ایک چاول ایک دال ایک سبزی اور ہاں پھر چٹھنیاں ہونی چاہیے مربے ہونے چاہیے اچار ہونا چاہیے میں پاگل ہو جاؤں گا پاگل اللہ نہ کرے کیوں تم چپ رہا ہوگی کیا نہیں چپ رہا ہوگی میں چپ رہا ہوں گی اب کیا پتا آپ کا حجی ہو رہا میں اب زبان سے ایک لفظ نہیں نکالوں گی ایسا کرتے ہوں آرام سے بیٹھ کے یہاں چپ ہو کر میکزین پڑتے دیکھا کیسے چپ کر کے بیٹھی ہوں میں ہاں نسیم اب تو حج نہیں ہو رہا تمہارا نہیں موسیقا موسیقا ایک ملان سے کام ہو رہا ہے نا ختم نہیں وہ فیصلہ فیصلہ نکھوں کیسے آپ پڑھنے تو دیتی نہیں ہو تم پڑھو پڑھو شوق سے پڑھو میں اسا کرتی ہوں جا کے پانی پیا کہوں خوشکو رہے بتا بھی کیوں ابھی آتی ہوں میں موسیقا 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 لگتا ہے ممالا یہی ملت سے سیلا شور و غل کام نہیں نہیں کتے کو بلا رہے تھے اللہ کا شکر ہے کسی کی ہاں آگ نہیں رگی اللہ کسی دشمن کے بھی آنا آگ نہ لگائے ایسی خوفناک حالت ہوتی ہے بتا ہے رسی اس مصیفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی بھولی کہتی ہے تو دی میں تمہیں سارے حالات بتاتی ہوں ہوتا ہے بتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں اپنا سامان اٹھا اٹھا کے کھڑکیوں سے باہر پھینکتے ہیں خود چھلانگے بچارے لگاتے ہیں اپنے کو اس خوفناک آگ سے بچانے کے لیے ایسا ہوتا ہے بابا جب غازی آباد میں تھے نا تو ایک ہمسائے ان کے ان بچاروں کے ہاں آگ لگ گئی تھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا پتہ ہے انہوں نے کیا کیا اپنے سوٹ کے سارے اٹھا کے نا باہر کھٹکوں سے پھیک رہے تھے وہ تو آنٹی بھی چیک رہی تھی بچالو 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 آج ایسے ہی ہوا نا میرے ساتھ آج نیچے مانو کہ میں نے شوڑو خول سنا نا مجھے بھی یہ لگا آگ لگ گیا ہمیں تھوڑے زیادہ گھر آگی تھی لیکن پتہ تو نہیں ہوتا لیکن اکھوتا ہے نا ذہن میں نقش ہو گیا میرے بالکل وہ ایسا برا حال ہوا اتنا برا حال ہوا کیا بتاؤں میں تمہیں باس آپ بچ سے اور برداشت نہیں ہو سکتا میں بھی اس کو خول کرنا اس پر چیز کسی بھی افتار ہی ہے کھارا نہیں چھوڑا ملتا سیر ہلو 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 جی ڈاٹر ساab میں سیشن جج نسیم علا حسن جوڑٹر حسن مالک جی مجھے ابھی آپ سے آپ سے آپ پاس جاہیے جی ہاں ابھی میں نیکھاندھی آسکتے ابھی ابھی آپ پاس آ رہا ہاں ڈاٹر سااب میں ابھی آ رہا ہوں بدا ہے ایکو ایکو کیوں چلو 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 موسیقی موسیقی کیا ہوا کیا ہے کچھ مجھے بھی تو معنوم ہو ہمیں ایک دم سے ایسے جاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی آخر ہوا کیا تب یہ ٹھیک ہے کیا موسم کی خرابی کا اثر ہے یا پھر کچھ کھا ایسا لیا جو کہ راس نہیں آیا ایسا راس کو کیا پکا تھا کھانے کے معاملے میں میری یاد داشت بھی کچھ عجیب سی ہے یاد نہیں رہتا جو راب کو کھایا ہو وہ صبح یاد نہیں رہتا صبح کھایا ہوا راب تو یاد نہیں رہتا پیسے مجھ اکیلی کا ہی تو یہ حال نہیں بہت سارے لوگوں کو کھانے کو لے کر اکثر ان کی آداش ایسی ہی دیکھی ہے میرا کاش تمہیں تمہیں کیا خیال ہو وہ تمہارا کیا خیال ہے تمہیں یاد دیتا ہے یا نہیں اب تو مجھے بتا یاد کر کے بتاؤ راب کو بھلا کیا پکا تھا کاش میں نے تمہاری زبان نہ کھلوائی ہوتی اگر تم نے میری زبان نہ کھلوائی ہوتی تو پھر اس وقت تمہاری مزاج پھرسی کون کر رہا ہوتا ایک کیا کہاں کہاں جا رہا ہوں کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو ترسیم کیا ہو گیا اپنے پر کابو پاؤ دیکھا زیادہ کام کرنے کا نتیجہ تمہارے دھماغ پر اثر ہو گیا ہے تمہارے دھماغ پر اثر ہو گیا ہے چل موسیقی اسلام علیکم نوکٹر صاحب آپ کو اپنی زندگی عزیز ہے کیوں نہیں مگر مجھے اپنی زندگی عزیز نہیں ہے خدا خیر کرے مارچسے اپنی زندگی کی پرواہ نہ ہو اسے دوسری کی زندگی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے لیکن پلیز آپ بیٹھیں آرام سے بیٹھ کے بات کریں پلیز دات یہ ہے کہ میری گنگی جورو کی زبان آپ کے ہاتھ سے کھلی ہے نا جی بالکل خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا نہیں بالکل نہیں اور اپنے اس جملے میں اگر آپ خدا نخواستہ کا لفظ نہ استعمال کریں نا تو بہتر ہے میں پاگل ہو جاؤں گا میں کچھ سمجھ نہیں رہا پرابلم کیا ہے میری بیوی آپ کی بیوی مگر طبیعت آپ کی خرام ہے یا آپ کی بیوی بات یہ ہے کہ میری بیوی کی زبان آپ ہی نے کھلوائی تھی نا اس کو قوت گویائی آپ نے ہی بخشی تھی نا اب اس کی زبان بنی نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے فیل فورس کا آپریشن نہ کیا اور اس کی زبان بند نہ کروائی تو میں آپ کی زبان بند کر دوں گا دیکھیں نسیم صاحب میں نے جو کچھ کیا آپ کی فرمائش میں کی ہے اگر آپ نے اس مسطے کو حل نہ کیا تو ڈاکٹر صاحب آپ آپ زندہ گھر پچکے نہیں جا سکتے مگر نسیم صاحب دیکھیں اس میں ایک پیشنٹ کی کنسنٹ کی ضرورت ہے اور دوسری بات ویسے بھی ایک بولتے ہو انسان کو گھنگا کرنا میری قدرت سے باہر ہے ڈاکٹر صاحب اگر اس کا ایک جملہ میرے کان میں اور پڑ گیا تو میں پھٹنے والے بم کی طرح پک سے اوڑ جاؤں گا تو نسیم صاحب پھر میں کیا کروں آپ آپ ڈاکٹر ہیں مسیحہ ہیں ڈاکٹر صاحب پلیز پلیز مجھے میری مسیبت سے نیزہ دیو با دیجے ڈاکٹر صاحب پلیز آپ کی بیوی کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب میرا آپریشن کر دے میں چانتا ہوں میں کچھ سنن سکھوں ایک ہا آپ سیریر ایسے ہیں ہوری میں مجھے دیا دیکھیں جی چی ہوا سات آؤٹ کیا جا سکتا میری ڈاکٹر صاحب ایس سات آؤٹ کیا جا سکتا اس ماملے لیکچی ہوا آؤٹ کیا جا جا سکتا اس سات آؤٹ کیا جا سابlichkeit ایک ریزم صاحب ارسان ڈاکٹر صاحب آپ دو منٹ کے لیے میری بیوی سے جا کے بال,' بات کر کے دیکے جائیے آپ کو نازہ ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب پلیز بیٹھیں 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 میں کچھ کرتا ہوں بیٹھیں بیٹھیں دیکھیں جی میں آپ سے کچھ بات کرنا جا رہا تھا آپ کے حزمین کے بارے میں وہ کچھ اپسٹ سے لگ رہے ہیں یہی تو بات ہے ساری ڈاکٹر صاحب میں اپنے شوہر کے بارے میں ہی آپ سے بات کرنا جا رہی تھی آخر میں سے موک ہے آج تو انہوں نے اتنا عجیب طریقے سے بیہیف کیا میں آپ کو کیا بتاؤں پتہ ہے کیا گھر پر میرے پر فائلز بھیگ رہے تھے اور راستے میں بیٹھ سڑک کے گاڑی سے اتر گئے لیکن میں اسی بے وفا تھوڑی ہوں کہ میں بھاگ جاؤں یا چلی جاؤں میں نے ہاتھ سے پکڑا فوراں گاڑی میں واپس اندر بٹھایا لیکن اللہ جانتا ہوں میرا دل جانتا ہے میں اندر سے کتنی پریشانتی لیکن میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کیا کیا میں نے ان کو واپس اندر بٹھایا اب دیکھیں نا اسے حالات میں ایسے بھی انسان اور کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے کو سنبھالے اپنی نروز پر کابو کرے اور دوسرے انسان کو ذرا سمجھداری سے ہینڈل کرے ہیں نا ماشاءاللہ آپ کی زبان تو اب خوب روانی سے چال رہی ہے لیکن پتہ کیا جب میرے بھولنا شروع کیا تو میں تھوڑا تھوڑا بھولتی تھی چند فکرے اور وہ بھی اٹک اٹک کر لیکن اب تو شاید تھوڑا سے بہتر ہو گیا ہے لیکن چند دن بعد آپ دیکھئے گا میری گپتو کو کہ ایسے فر فر روانی سے میں بولا کروں گی اصل میں پتہ کیا اصل لائف میں میں زیادہ نہیں بولتی اور ویسے بھی بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا پریکٹس نہیں ہو پاتی نا زیادہ میری اس لیے کیونکہ سارا دن تو دیکھیں نسیم کچیری ملتے ہیں کچیری سے واپس آتے ہیں تو ان کے پاس اتنی ساری فائدے ہوتی ہیں میرے سے بات نہیں کرتے اتنا مصروف رہتے میرے سے بات کریں گے تو میں جواب دوں گی میں جواب دوں گی تو وہ آگر سے کوئی بات کریں گے کوئی بات ہی نہیں بن پاتی ہے یہ بالکل پریکٹس نہیں ہو سکتی لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ آج تو انہوں نے حد کر دی آخر انہیں ہوا کیا ہے کیا وہ ناراض ہیں کیا وہ بیمار ہیں کیا خیال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ کانوں کا آپریشن ہونا چاہیے یہ کیا ہو کے تمہارے کان میں ایک دم سے دیکھو تم پریشان نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے کان بلکل ٹھیک ہو جائیں گے جب تمہارا آپریشن ہو جائے گا تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے جب تم گھر واپس آو گے میں تمہیں میتھی باتیں کر کے سناوں گی ٹھیک ہے پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا نسیم تمہاری آنکھیں کولیں گی مجھے تم سے اتنی باتیں کرنی اتنی باتیں کرنی کہ ہمارے سب کیوں ہو رہا ہے نسیم دیکھو پلیز آنکھیں کولو اس طرح اٹھو اٹھو وہ کیا گیا ہے دیکھو تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو ایسے مجھے بڑی پریشانی اور ہی کیا بات ہے کیوں نہیں بول رہو نہ تم نے مجھے بتایا ہم ایک دم سے کیوں آگے جب ایک دم سے آگے تو مندر سیدھا آپریشن تھیٹر میں چلے گے دیکھو تم میری طرف دیکھ رہے ہو لیکن تم میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہو تمہیں میری بات سنائی تو دے رہی ہے نا کیا ہو گیا میری بات کا جواب دو تو ہس کیوں رہے ہو ایسے مسکرات کیوں ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو آنکھیں کھولو تم بہرے تو نہیں ہو گئے موسیقی